پیغمبر شہیل ہو گئے تو جب یہ آواز آ رہی تھی تو بعض صحابہ نے سنچا جب پیغمبر ہی نہیں رہے اب لڑکی کیا کہتا ہے اب جو لوگوں جو ان کی زمائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب پیغمبر ہی نہیں رہے تو اب لڑنے کے کیا کہا چاہتے ہیں مزان چھوٹ چلتے ہیں کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا جب پیغمبر ہی نہیں ہے تو لڑنے نے کہا چاہتا ہے اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جب پیغمبر نہیں رہے تو اب جینے کا کیا پیغمبر ہی نہیں ہے آپ بتائیں آپ انسان سے کام لے کیا ان دونوں کو برابر سنجھیں کہہ دینا تو سانے ہم مرتبہ ہیں یا رانے لڑی کچھ فرق نہیں تو کیا ہے ان کو برابر سنجھیں کچھ وہ ہیں جو مزان سے بھاگ رہے ہیں کچھ وہ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں لڑ رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں تو برابر تو نہیں ہو سکتے یہ اور نہ وہ برابر ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب حضور پاک تو بات پاک ہے جہید ہو گئے تو ہم کیا کریں ہمیں انتے بان جانا چاہیے اور کچھ ایسی حصلی ہیں جو کہتے ہیں جب رسول نہیں رہے تو ہماری زندگی کا کیا قیدہ تو لہذا قرآن بھی کہتا ہے کہ کیا اگر رسول رسول جو ہیں وہ بھی انسان ہیں قرآن کہتا ہے ان سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ بھی ان میں سے کوئی شہید ہوا کوئی وفاد پا گیا تو یہ بھی رسول آخر ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے تو کیا یہ رسول اگر وفاد پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ کر پچھنے احقاب پاؤں وفاد جہاریت میں نے رہ جاؤ گے تو اگر رسول صحیح ہو گئے تم تو میران نہ کھوڑو میرے بل لہذا یہ لوگ چلے گے اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے دو 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 تیر دن بات بات آئے تو اب مولا اہلی وہاں ثابت قدم ہے اور رسول پاکی کیا حالت ہے اس جنگ میں رسول پاک کے تلوان لگی روڑ زکلی ہوئے دانت جو کہ ان کے شہید ہوئے تو حسنی ہیں جو کہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں اور رسول اگرم کو دشنوں سے بچا رہے ہیں اور اس انداز سے لڑ رہے ہیں تو جمریل آتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ 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 کتنی موش آپ سے امتردی کر رہے ہیں کس طریقے سے لڑ رہے ہیں یا نہیں وہ مولانی کی تاریخ کر رہا ہے تم سلو پاک کیا برماتے ہیں کہتے ہیں کیوں نہ کرے وہ مجھ سے ہے یہ ہے فقط امال مارا حالی حالی تو اب جبرائیل کہتا ہے کہ میں تم دونوں سے اب دیکھیں جبرائیل کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں موقع ملے اپنے کوئی نہیں ہستیوں میں شامل کر لے اب ایک موقع وہ تھا کہ جب پانچوں ہستیاں چادر کے نیچے جمع کی تو اس وقت حضرت امال مومنین حضرت سرمائی اور کیا کہا کہ یا تو روما کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں تو فرمایا ہم سے ادل خیب تو دیکھیں بڑھیں لیکن یہ اہل دیب ہیں یہ ان کا مقام اور ہے تیرا مقام اور ہے تو جب انہوں نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ تم اہلِ بیت سے شامل نہیں ہو اب کیا کہتے ہیں مدعی سست جوادوش بھائی بابا جب ازواج متحرہ ازواج تشریف رکھتی تھی انہوں نے بھی اپنا گیر پیش کر دیا تو جب پتا چلے گیا ازواج پانے گا نانا آپ بہر جائیں ٹھیک ہے آپ اچھائی پڑھیں لیکن اس میں شامل نہیں ہوسا آپ دلیل اچھائی بات جتنے مزید دلیلی دیتی بھرے جب انہوں نے خود آکے نتا آکے مزرہ کر دیا ہے کہ اہلِ بیت اور ہیں اور ازواج متحرات اور نارے تکبیر نارے رسال نارے نارے حیدری نارے نارے سروع نارے 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 تو اب علی علی نے اس جنگ عہد میں رسول کو بچایا اور بڑھ بڑھ کی حملے کرتے رہے رسول پا کہتے تھے علی ادھر آ رہے ہیں علی ادھر بڑھ کے حمل کرتے تھے علی ادھر ادھر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی تو خواہش تھی کہ رسول کو قتل کر دیا جائے تو علی جو ہے محافظ رسول ہے بڑھ بڑھ کی حملے کرتے رہے تو اب جو شہید ہو گئے ہیں ان کا مطلب بلان ہے جو اس جنرل میں نبی عہد نے لیکن ہم کیا کریں جو فریشتے آ رہے ہیں وہ شہیدوں کا کرما نہیں پڑھ رہے ہیں وہ علی کا کرما پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لا فتح الا علی لا صحف الا ذرف کار علی جیسا کوئی مرد نہیں ہے اور ذرف کار جیسی کوئی دروار نہیں ہے بہت سا بہت اس کو مقمل کرنے کے لیے پیلا بزراء اور کسی نے لگا دی ہے شاہ مرد شیر ازد قوت پرورد گار لا فتح اللہ علی لا صحف اللہ حلی فتح اس لئے آپ کی نظر میں کم ہو گیا جنگ اس کو سر کر کے آگئے حضور کو بچا کے لے آئے اس لئے آپ کی نظر میں جہید دی ہوئے اس لئے کم ہو گیا اللہ کی نظر میں تو طرجہ کم نہیں ہے اللہ تو ملائکہ بھیج رہا ہے کہ جو میرے علی کا کلمہ پر پر دنو تو عزیز آن اگرامی جنگ میں صحابت کا دم رہنا میں یہ آ رہے ہیں غازی ہونا یا شہید ہونا تو اپنے اتراز نہیں ہے اب یہی آمر ابن جموع جو آجنگ میں آیا تھا یہ جو صحابی ہے ہم کہتے ہیں صحابیوں کو مانے کیونکہ صحابی جو ہے جنہوں نے اتنی ستیاں پرداش کی اور اس زمانے میں کلمہ پڑھا قرآن کہتا ہے اتھا لکون اتھا لکون اتھا لکون لیکن یہ بھی نظر میں رہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ نگاہ میں رہے کہ جب دنیا سے گئے تو آقبر تو خیر کے ساتھ گئے یا یہ ہے کہ تو بس اس لیے آخرت پر بھی تو جو رکھنی چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوا تو اب جب خبر پہنچی کہ رسول پاک اس جنگ اوز میں شہید ہو گئے اب کبھی خبر مدینے پہنچی چونکہ جنگ اوز کو تین میل باہر ہو رہی تو جب خبر پہنچی ہے تو خواتین نے ان گروس سے نکنا شروع جنگ اوز میں شہید ہو گئے سرکتر کے قریب اور جناب زہرہ دی جنگ اوز سے باہر آئی جب خبر ملی کہ رسول پاک شہید ہو گئے تو اور بھی خواتین تھی تو اسی عامر بن جمع کی بیوی نصیبہ بن تکاہ اس قرآن ہے اس نے دیکھا کہ جناب زہرہ آ رہی اس نے ایک جگہ پر چادر مشالی لی بھی آپ یہاں بیٹھے میں خبر لے کے آتی اب جب وہ آئی تھی تو یہاں سے بیدان سے بہت سابق جان وہاں تھے باہر رہے تھے اب ایک ملا اس نے کہا تم کیلے جا رہی ہو اس نے کہا میں جا رہی ہوں پتا چلے کہ رسول پاک کی خبر ملی اس نے کہا میں نے تیرے بھائی کی لاجوان نہیں کی ہے اس نے کہا میں اپنے بھائی کا نہیں پوچھ رہی میں عدی کی بھائی کے مطلق پوچھ رہی ہوں تو اب مجھے رہا گیا دوسرا آیا جنگ اور ملا اس نے پوچھا اس سے تیرے خبر رسول کی اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے پس یہ ہے کہ تیرے بیٹے کو میں نے رکھتا ہوا دیکھا اس نے کہا میں اپنے بیٹے کی خبر نہیں رہتی میں آمنہ کے لحال کی خبر چاہتی ہوں اب توڑا آگے بڑی ایک نے کہا کہ میں نے تیرے شوہر کی لاج دیکھئے تو اس نے کہا میں خدیدہ بیٹے شوہر کی بات کرتی ہے تو عزیزو اب بتاؤ یہ عورت ہو کر میدان میں جا رہی ہے اور وہ مرد ہو کر میدان سے بھال رہے ہیں کیا برابر ہیں یہ برابر ہیں تو اب جب یہ خاتون گئی ہے تو اس وقت تک پلتا جائے گا رضو اللہ اکرم زندہ ہے حسول اکرم نے تصریعت عرض کی اس کے شریعوں کی تو اب اس نے کہا یہ آسر اللہ میں چاہتی ہوں